بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی خانم فراج آپری صاحبہ کا استقبال کرتے ہیں خانم سلام علیکم خانم آج کا ٹاپک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہترمہ جناب امی فروہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے ان کے بارے میں یہ بتائیے کہ یہ کون تھی اور ان کا تعلق کہاں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کے جو صاحب جناب امی فروہ ہے یہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کی زوجہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ہے جن کا نام امی فروہ ہے ان کا ایک نام کتابوں میں جو کچھ نام ملتے ہیں جس میں سے کہا گیا ان کا نام فاطمہ بھی تھا اور ان کو ربیہ بھی کہا جاتا تھا اب بھی بتائیے جیسے آپ نے ابھی بتا دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ ہے یہ اور امام محمد باقر علیہ السلام کی زوجہ ہے بیٹی کن کی تھی یہ well یہ بیٹی جو تھی ان کے والد کا نام جو تھا قاسم بن محمد کی بیٹی ہیں یہ اور ان کو یہ امام زین العبدین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے جن کو امام زین العبدین کہتے تھے فقی اہلِ حجاز فقی سے مراد اس کو کہا جاتا ہے بیوئرز کے لئے بہت ضروری ہے کہ جیسے بھی ہمارے زمانے میں جو مرجع تقلید ہیں جیسے آغا سستانی ہیں آغا خامنائی آغا مکارم شرازی یہ لوگ جو ہیں فقی ہیں فقی اس کو کہا جاتا ہے جیسے کہ جو قرآن میں مسئلہ مسئلہ اسے قرآن میں کہا گیا ہے سجدہ کرو رکوع میں جاؤ پر کس کو کہا جاتا ہے رکوع کرنا اس وقت ہمارے امام ہمارے سامنے نہیں ہے موجود ہے یقین ہے کہ وہ ہیں ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے پریزن نہیں ہے تو کون ہمیں بتائے گا تو یہ جو ہستیاں ہیں یہ لوگ کتاب سے قرآن سے مسائل کو نکال کر بتاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فقی اور آج کے دور میں ہم کہتے ہیں سعودی عرب اہل عرب پر اس زمانے میں جو کہا جاتا ہے حجاز کہا جاتا تھا تو وہ امام زحم العابدین کے خاص اصحابوں میں سے تھے یہ جنکہ امام زحم العابدین کہتے تھے فقی اہل حجاز ان کی بیٹی ہیں یہ اور جناب ام فروا کے لئے یہ کہ یہ مدینہ ہی میں پیدا ہوئی ہے مدینہ ہی میں زندگی انہوں نے گزارا اور مدینہ میں ہی جنت البقیم ان کی قبر بھی موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے لئے کچھ انہوں نے فرمایا ہے تو وہ بات بتائیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی والدہ کے لئے کیا فرمایا ہے بہت اچھا کوشن ہے یہ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں ان کو ایک لقب ملا تھا مصحف ناتق مصحف ناتق اس کو کہتے ہیں کہ جو سپوک پرسن ابھی جیسے ابھی انڈیا کے ایک سپوک پرسن ہے یعنی گورمنٹ سامنے بلکل پورا کیابنٹ نہیں آتا ہے ایک فرد ہے جس کو بنایا جاتا ہے سپوک پرسن اب جو وہ کہہ دیتا اس کی بات کو گورمنٹ بھی سمجھتی ہے اور پبلک بھی جو انڈیا پبلک ہے وہ بھی اس بات کو مانتی ہے ہر ایک کنٹری میں ایک الگ بات ہوتی ہے امام جعفر صادق کو کہا گیا مصحف ناتق یعنی سپوک پرسن فرم اللہ یعنی وہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں اور یہ جو بھی ہستیاں آئی تھی ان کو ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نے پبلک نے ان کو الیک کر کے الیکشن کر کے ان کو بنایا امام بنایا گیا یا ان کی والدہ کو انتخاب کیا گیا نہیں یہ سیلیکٹڈ پیپل ہیں قرآن میں بھی ان کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں ان کا ارشاد برمایا ہے کہ ہم نے جناب آدم کو سیلیکٹ کیا ہے ہم نے جناب ابراہیم کو سیلیکٹ کیا ہے جناب نو کو سیلیکٹ کیا ہے آل عبراہیم کو سیلیکٹ کیا ہے جس میں دو بچے تھے ان کے جناب اسحاق جناب اسماعیل جن سے نسل چلی جناب ابراہیم سے جو نسل چلی وہ رسول خدا تا گئی اس کے بعد کہا کہ ہم نے آل عمران کو سلک کیا ہے عمران کس کا نام ہے عمران جناب ابو طالب کا نام ہے آل عمران یعنی اب جو ان کی مائیں بنی ہیں جو پیدا کی ہیں ان لوگوں کو تو وہ ہستیاں بھی کوئی عام ہستی نہیں ہوگی خدا وندہ علم نے ان کو بھی سلک کیا ہے ان کی خوبی کے سبب سے امام جعفر صادق علیہ السلام جو الحمدللہ جن کے سبب سے آج فکر جعفری ہے یہ بہت بڑی ہم لوگوں کے لئے سعادت ہے ایسے دنیا میں دیکھا جائے تو کتنے فکر ہیں بہت زیادہ فکر ہمبلی ہیں فکر شافعی ہیں فکر مثلا ہمبلی شافعی ہیں اور کتنے اور بھی فکر ہیں ہمارے فکر میں فکر جعفری ہے ایسا نہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے ہمارے اسلام چلے یہ فکر چلا یہ مسائل چلے نہیں اور امام ہم کی زمانی امام علی کے زمانے سے تھا مگر اس امام چھٹے امام نے کیا کیا سکس امام نے انہوں نے سارے مسائل کو ایک کتاب کی شکلے میں دیا ایک کتاب کی شکلے میں دیا اور یہ جو ہم نے بھی آپ کے سامنے نام لیا ہمبالی شافی اور حنفی یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگت تھے سٹوڈنٹس تھے کتابوں میں آپ گر دیکھا جائے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے کہ یہ سب بھی ان کے سٹوڈنٹس تھے تو جب سٹوڈنٹس کئی بات اتنی بانی جا رہی ہے تو پھر what about teacher کیچر کا کیا کہنا ہوگا آج آپ دیکھیں پوری کائنات میں جو بچے ہمارے جو جو جوانے جو کیمیسٹری پڑھتے ہیں ان کو کہا کہ فادر آف کیمیسٹری جاور ابن حیان جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص شاگت میں سے تھے بہت سمجھتے ہوں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو چار ہزار سٹوڈنٹ تھے وہ سب کو امام خوران پڑھاتے ہوں گے حدیث دیتے ہوں گے نہیں ہی سی بات نہیں ہے امام صرف اس کی تعلیم نہیں دیا کرتے تھے بلکہ یہ لوگ تعلیم جعفر ابن حیان ہے انہوں نے ایسٹرنومی کی تعلیم لیے امام سے جو آج کی علم ہے جو انہوں نے سائنس آف میڈیسن کی تعلیم لیے ایسے ہی جعفر ابن حیان فادر آف کیمیسٹری نہیں ہو گئے بہت سی کتابیں ہیں ان کی کتاب جو ہے ایک ایک ہزار جلد میں والیوم میں تشریح کی جا رہی ہے آج بھی ایران میں کئی عدد ان کے نام کی یونیورسٹی کلوائی گئی ہے خود یورپ میں بھی ان کے نام کی یونیورسٹی کلوائی گئی ہے جہاں پر صرف اس بات کا سرچ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیسے کہا یہ کس کے شاگت ہے جب شاگت کا یہ عالم ہے تو ہمارے ویورس کو سمجھنا چاہیے کہ امام پھر کیسے ہوں گے بلکل استاد کیسے ہوگا اور جب استاد ایسا تو اس کی ماں کیسی ہوگی بلکل یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایسے امام خمینی نے نہیں کہا ازدامن ازن مرد میراج میرواد اگر لیڈیز چاہے تو مرد کو میراج تک پہنچا سکتی ہے بے شک تو یہ جو جناب ام فروا تھی جن کے لئے امام جعفی صادق علیہ السلام نے فرمایا جن کو کہہ رہے ہیں مصحف ناتے یعنی ان کا کہنا خدا کا کہنا ہے بلکل سپوک پرسن بن کر آئے ہیں اور وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے ہمارا امام کہہ رہا ہے میری ماں جو تھی یہ امام کا کہنا ہے میری ماں جو تھی وہ بہت یقین رکھتی تھی اللہ پر یہ بہت بڑا منزل ہے یہ ہم لوگ کی یقین کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتے ہیں انسان ہے ہماری مثلا ایمان میں کئی نہ کئی کمی آ جاتی ہے ایسا کیوں ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیئے تھا ہم نے بھی نماز پڑھی پھر ہمارے مثلا یہ تکلیف ہمارے ساتھ کیوں پیش آ رہا ہے ہمیں ترند حل چاہیے ہوتا ہے بلکل مگر وہ یقین رکھتی تھی یہ لوگ معصومہ نہیں تھے مگر اس کے باوجود بھی معصوم کی زبان سے اپنی تعریف کروا لینا آسان نہیں ہوتا ہے آسان نہیں ہے اس بات کو امام کہہ رہے ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بہت احسان کیا ہے احسان کیا ہے اور پھر کیا کہہ رہے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے کو بہت دوست رکھتا ہے جی بالکل ایسے ہی نہیں کہا گیا ان کے لئے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو پورے مثلا زمین عرب میں خصوصا مدینے میں ان کو کہا جاتا ہے ابن مکرم ہے یہ مکرمے جو ہے یہ ورڈ لیڈیز کے لئے جو جنڈر یوز ہوتا ہے وہ لیڈیز کے لئے ہوتا ہے فیمنیل کے لئے تو لوگوں سے جب پوچھا کہ آپ کو ابن مکرمہ کیوں کہا جا رہا ہے بھئی اتنے بڑے خود اتنے بڑی ماشاءاللہ عزت آپ ہیں ان کو ابن مکرمے کہا جا رہا ہے تو انہوں نے شعرہ دی اپنی والدہ کی طرف کیونکہ ان کی جو والدہ تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو والدہ تھی ام جناب ام فروا یہ لوگوں پر کرامت کی اکرم کیا کرتی تھی یعنی ان کے ساتھ احسان کیا کرتی تھی یہ ایک بہت بڑا اچھیومنٹ ہے بہت بڑا آنر ہے کہ ماں کے نام سے بچے کو پکارا وہ بھی امام کو پکارا چاہ رہا ہے یہ اس سے بڑی بات اور ہم لوگوں کے لئے دنیا میں کیا ہے کہ ان چیزوں سے ہم درس لے سکیں جی خانم جیسا ابھی آپ نے بتایا بلکل بے شک کیونکہ یہ وہ حصیہ ہیں جنہیں خود خداوند عالم نے جن کا انتخاب کیا ہے کہ امام کی وائف ہونا یا پھر ان کی والدہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور پھر ایک امام کی تربیت کرنا اور پھر ان امام کا اپنی ماں کے ذریعے سے جانے جانا بہت ہی فضیلت کی حامل ہے یہ جناب ام فروا اب خانم جیسا کہ ہم کچھ مختصر ہی اس پروگرام کے ذریعے سے معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ناظرین تک چونکہ کتابوں میں بھی ان خواتین کے سلسلے سے ہمیں کچھ زیادہ نہیں ملتا ہے تو جو بھی ہم نے ابھی یہ نولیج اپنے ناظرین تک پہنچائی ہے یہ کافی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ایک آشکار ہو گیا ہوں گے جناب امی فروا سے تو اب ہم اسی پروگرام میں ایک دوسرا ٹاپک بھی لیتے ہیں جناب امیدہ خاتون جو کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی والدہ ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ ہے ان کی بھی فضیلت دیکھئے جب امام سے جڑ گئی ہے تو واقعی میں جو اہل بیت علیہ السلام سے جڑ جائے تو اس کی فضیلت خود بخود واضح ہو جاتی ہے تو جناب امیدہ خاتون کے سلسلے سے بتائیے کہ وہ کون تھی کن کی بیٹی تھی جناب امیدہ خاتون سلام علیہ السلام جو تھی یہ جو ہستیاں میں نے پہلے بھی کہا یہ بہت سلیکٹڈ ہوتی ہے ہر ایک کو یہ بز میں نہیں ملتی ہے ہر ایک کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی ہے مگر جناب امیدہ خاتون کے لیے جو کتابوں میں بھی موجود ہے کہ یہ نون عرب تھی اور یہ بلون کرتی تھی نورتھ آفریکہ سے انڈولیس ایک جگہ ہے جو ابھی اس وقت آئیلینڈ ہے وہاں سے یہ آئی تھی جس کو ابھی دو ملک وہاں پر اس قریب میں ہے پورٹگال اور سپین یہ دو کنٹری سے اس طرف سے آئی تھی یہ اور ان کا نام جو ہے حمیدہ بھی کہا گیا ہے اور ہمیدہ بھی ہے ہمیدہ بھی ہے اور ان کے والد کا نام سوئد تھا سوئد ان کے والد کا نام تھا اور یہ وہاں سے مائنگرینڈ کر کے پھر عرب کی طرف آئی تھی آئی کیا تھی بلکہ ان کو لایا گیا تھا کیونکہ انتخاب کیا گیا بلکہ تو اس طرف سے وہ یہاں پہنچی تھی یہ افریقہ سے عرب آئی تھی بلکہ جناب حمیدہ خاتم بلکہ خانم آپ نے یہ بتایا کہ وہ افریقہ سے ہجرت کر کے یہاں عرب کی طرف آئیں لیکن یہ بتائی کہ امام علیہ السلام سے ان کا اخت کیسے ہو گیا شادی کس طرح ہو گئی کس طریقے سے ملاقات ہوئی امام موسیٰ قازم علیہ السلام سے بہت اچھی بات ہے یہ کہ امام جعفر سادق علیہ السلام سے ان کی شادی کا ہونا یہ ایک بڑی بات ہے کہ ملاقات کیسے ہوئی ہے یقینا ہمارے بیوورز بھی اس بات کو سوچ رہے ہوں گے جب یہ پوٹرگال سے آئی ہیں تو پھر شادی کیسے ہو گئی یہاں پر کیونکہ پوٹرگال میں جب وہاں پر جب لوگوں کو اسیر کر کے لایا گیا تو اس اسیر ہونے میں یہ بھی شامل ہو گئی اور یہاں پر ان کو پہنچایا گیا سرزمین مدینے میں جب مدینے میں پہنچنے والی تھی تو امام محمد باخر علیہ السلام نے اپنے ایک خاص اصحابی کو انہوں نے ایک اشرفی کی ایک بیک دیئے چھوٹے سے والیٹ جس کو کہا جا سکے اور وہ پیک تھا وہ کہا کہ ایک کچھ صاحبہ آ رہی ہے اسیر کر کے لائی جا رہی ہے ان صاحبہ کی جو انہوں نے کچھ مارکز بتایتے کہ اس طرح سے وہ ہوں گی آپ اس صاحبہ کو یہ جو بھی لے کر آئے گا آپ اس کو یہ حوالے کیجئے گا اور اس صاحبہ کو میرے تک پہنچائیے لاکر تو وہ جو صاحب تھے وہ تو بالکل وہ اشرفی کی جو بیک تھے وہ اس کو لے کر پہنچ گئے اور جس طرح سے امام نے بتایا تھا تو دیکھا اسی طرح سے کچھ خواتین پہنچیں وہاں پر امام نے ان کو دیکھا شخص نے ان کو دیکھا تو یقین ہو گیا کہ واقعا امام ہے یہ تو وہ صاحب جو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ جس خاتون کو لینا چاہ رہے ہیں لے کر جانا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ میں میں ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے کچھ انعیت کریں اور میری خواہش ہے کہ میں سیونٹی دینار لینا چاہتا ہوں ستر دینار تو شخص نے کہا کہ میں تو کاؤنٹ کیا نہیں ہوں بالکل پیک ہے اب انہوں نے کتنا دیا مجھے پتا نہیں ہے پتا نہیں ہے تو خیر بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک اس پاکنگ اس کو کھولتے ہیں ہم لوگ راپنگ کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا ہے جو شمار کیا گیا سیونٹی سیونٹی تھا تو امام نے اس کو صاحب نے اس کو دیا اور دینے کے بعد جناب حمیدہ خاتون کو لے کر امام کی خدمت میں پہنچی ہیں جب وہ امام جناب حمیدہ خاتون جب امام کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آئی تو امام محمد باقر علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا دیکھ کر سلام ایک دستے سے حیوال پرسی ہوئی کہ آپ یہاں آ کر کیا حساس کر رہی ہیں یہ امام کا جملہ ہے آپ کیا حساس کر رہی ہیں کہا کہ میں دل سے ہی پہلے اسلام کو خبول کر چکی ہوں کیونکہ میں نے آپ کے جد رسول کو اپنے خواب میں دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میرا ایک نائب میرا ایک بچہ تمہارے شکم سے آنے والا ہے اس سے بڑی سعادت اس دنیا میں ہم کو اور کیا مل سکتی ہے کیا مل سکتی ہے کسی امام کی بیوی کو کسی امام کی بیوی بننا کسی امام کی ماں بننا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے تو یہ سوچ کر کہا کہ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے اور میں نے کشی سے اپنے دل میں ایسیب کیا اسلام کو اور میں چاہتی ہوں کہ تا عمر حیات میں اس اسلام کی خدمت کروں اس بنا پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی شادی جناب حمیدہ خاتون سے یعنی جناب حمیدہ خاتون سے شادی ان کی کرائی گئی تو کچھ لوگوں نے اس اعتراض بھی کیا کہ مثلا یہ کہاں سے آئی ہیں کس کس رستے سے گزری ہیں آپ کیسے مولا آپ کسی امام کے بیوی بنا سے زوجہ بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے میں ایک سنٹنس اور بھی کہنا چاہتی ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو امام محمد باخر علیہ السلام سے کہتے بھی تھے کہ آپ اپنے بچے کی شادی کیوں نہیں کرا رہے ہیں تو امام کہتے تھے ابھی اس کا وقت نہیں آیا جب وقت ہوگا تو میں ضرور کرواؤں گا چونکہ امام علمیں غیب رکھتے ہیں ایکزیکٹلی تو یہی بات جب سامنے ہوا تو لوگوں نے وہی لوگ اعتراض کرنے کہ آج کے دور میں اعتراض نہیں ہوتے ہیں ہر دور میں ہوا ہے اماموں کے ساتھ لوگوں نے کیا ہے تو جب امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا کہ ہمارے جد نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے امام کی والدہ بنیں گی بچپنے سے لے کر شادی تک ان کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں خدا و اندیانہ نے کچھ مقصود فرشتوں کو بنایا ہے بہت بڑی بات ہیں کہ ان کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں تو یہ فرشتوں نے ان کی حفاظت کی ہے اور یہاں پر ان کو آنا نصیب ہوا ہے بہت سے لوگ یہ بہت بڑی ہمارے لئے درس ہے کچھ لوگ کہیں سکتے اتفاق تا مدینے میں تھی اس لئے شادی ہو گئی اتفاق تا عرب تھی اس لئے شادی ہو گئی ایسی بات نہیں ہے امام زمانہ کی والدہ بھی روم سے گئی تھی روم سے آئی تھی آج دیکھیں ہم چھتے امام کے بیوی کے بارے میں ذکر کریں ساتھ امام کی والدہ ہے جو وہ بھی وہیں ساؤھ یورپ سے آئی ہے وہ اور وہاں سے آنے کے بعد الحمدللہ جب انسان اہل بیت کی دامن کو تھامتا ہے خداوند عالم راستے ہموار کرتا ہے ہموار کر دیتا ہے اور الحمدللہ وہ اتنی بڑی مثلا الحمدللہ ان کے لئے اتنی بڑی سعادت ہوئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زیر تحت انہوں نے علم حاصل کیا ان کی شاگت بن کر رہی ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں آج کے دور میں بھی شادی ہو گئی ہے تو جس بی آ ہوس وائف بہت سے لوگ ہیں ہماری بہنیں یہ بہت بڑا ان کے لئے ایک لمحے فکریہ ہے ماشاءاللہ انہوں نے اچھے خاصے علم حاصل کیا اچیومنٹ کیا انہوں نے بڑے سے بڑے ڈگری انہوں نے اچیف کیا ہے پر اس کے بابوں شادی ہو گئی ہے اب زندگی کچھ نہیں ہے اب تو بس شوہر ہے گھر ہے بچے ہیں بس یہی ہماری لائف ہے اماموں کی وائف نے ایسا نہیں کیا خدم آگے بڑھائی ہے ایسا بھی نہیں تھا کہ بہت بڑے روحانی خاندان سے آئی تھی وہ خود روحانی ہستی تھی مگر آنے کے بعد انہوں نے کوشش کی اور آج الحمدللہ امام کی قریب پہنچی امام کی شاگت بنی اور ایسی شاگت بنی کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام جب ان کے پاس لوگ آتے تھے درس کے لئے کلاس کے لئے آتے فور تھاوزن سٹوڈنٹس ناٹ ایزی آج کے دور میں ایک کلاس سے فور تھاوزن سٹوڈنٹس نہیں بیٹھ پاتے اور جب امام کے پاس آتے تھے یقین ہے خواتین بھی آتی تھے تو وہ خواتین کا کلاس امام نے کہتے ہیں میں آپ کو اجازت دے تو اب آپ درس لیں امام کسی ایسے کو نہیں بنائیں گے ٹیچر بلکل اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو دور تھا کسی ایسے کو ٹیچر نہیں بنائیں گے بلکل کیونکہ ان کے اندر ایبیلیٹی دیکھ لی تھی انہوں نے سمجھ میں آ گیا تھا ان کو ان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ترس دیا کریں اور آج دیکھیں ان کا ذکر نکلا ہے اور ہمارے چینل کے ذریعے لوگوں کو بھی پتا چلے گا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ذکر ہوتا ہے اور یہ بات بتائی جاتی ہے ممبروں سے مجلسوں میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہت علم پھیلایا ہے بہت موقع ملا انہوں نے علم پھیلانے کا تو کہیں نہ کہیں اس میں ہاتھ ان کی زوجہ کا بھی ہے بہت بڑی بات صحیح بات جناب حمیدہ خاتم بلکل اتفاق سے جناب شیخ عباس خمی جو انہوں نے مفاتل جنان کے جو اٹھر ہے انہوں نے بھی جناب حمیدہ خاتم کے لے کہ یہ اشرف تھی اشرف تھی اشرف سے مراد ایک اتر نجف اشرف اشرف تھی یعنی پورے جو شریفوں کا جو منارہ بنے گا اس پر اوچہ منار انکہ بنے گا ایسے ہی نہیں کہے دیا انہوں نے یہ اسلام کی بڑے بڑے سکولرز گزرے ہیں جب انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا تب ہی جا کر اس بات پکا ہے خود امام کہتے ہیں امام جافر صادق کہتے ہیں بہت بڑی مثلا کہہ سکتے ہیں کہ بہت تہذیب ہی آفتہ تھی خواتین ان سے آتی تھا ان سے مینرز سکھنے کے لیے گھر پر آتے تھے یہ چیزیں ہم لوگوں کو بھی کچھ سکھنا پڑے گا ایسا نہیں ہے علم حاصل کرو ماں کی گوز سے لے کر خبر کی گوز تک اور علم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کچھ کتابیں پڑھ لیں اور کتابیں پڑھنے کے بعد بس ہمارے دماغ میں آ گیا اپنے مینرز کے ذریعے اپنے پریکٹیکل کے ذریعے لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ جس اہلِ بیت کے چانے والے ان کے گھرانوں میں ایسی تھی ہم انہی گھرانوں کے جانے والے ہیں ہم ان کے ہی فالوئرز ہیں چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زوجہ کے لیے کہتے ہیں حمیدتن فی الدنیا و محمودن فی الاخرہ یہ امام کی حدیث ہے یہ امام کی حدیث ہے اور وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حمیدہ ہیں اس دنیا کے لیے محمود ہیں آخرت کے لیے محمود آئے ہیں آخرت کے لیے محمود جو بہت عزیز ترین عظیم ترین شخصیت یعنی آخرت میں ان کو عظیم ترین شخصیت بنائی جائی تھی تو وہ ایسے ہی نہیں بن گئی جب انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے حاصل کر لیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ میں قدم پا قدم ملا کر علم پھیلانے کا جو کام کیا اب یہ پتائے کہ جیسے انہوں نے علم بھی پھیلانے تو کہیں نہ کہیں ان کو جو علم کا درس ہے کسی نے دیا ہوگا تو ان کی تدریس کس نے کی علم ان کو کس نے سکھایا ان کو جو علم جنہوں نے دیا ہے ایسے ہی جب وہ اپنے گھر پر تھی تو وہاں بھی ان کو بہت بہترین عالمہ کہا جاتا تھا آج جیسے ابھی بہت سے سیونٹیننٹ ہے پر اس زمانے میں دو کانٹیننٹ ہوتے تھے ایک عرب اور اجم عرب ہوتے تھے اور نون عرب ہوتے تھے نون عرب کو اجم کہتے ہیں افتفاق سے امام رضا علیہ السلام کے زیارت میں بھی ہم لوگ کہتے ہیں سلام علیکم سلطان عرب الول اجم سلام ہو ایسے بادشاہ پر جو عرب کے بھی ہیں اور اجم کے بھی بادشاہ ہیں یہ ان کی دادی کا ذکر ہے تو عرب میں تو ماشاءاللہ نمائی خاتون خواتین تو بہت گزنی جناب زہرہ کا جواب نہیں ہے جناب زہرہ کا اجم کے اعتباس سے ان کا کوئی جواب نہیں رکھتا یعنی دوسرے نون عرب میں ان کا کوئی جواب نہیں رکھتا اور وہ جواب نہیں رکھنے کی وجہ خود ان کی محنت تھی ان کی کوچش تھی تو یہ انڈر امام جعفر سادق علیہ السلام انہوں نے تعلیم کو حاصل کیا ہے اور انہوں نے ان کو باقیدہ تیچ کیا ہے اور ایسی سٹوڈنٹ بنی کی کہہ دیئے کہ اب آپ دس دینے کے لائق ہو گئی یعنی بینہ سٹرگل کوئی بھی اپنی زندگی میں نہیں گزرا ہے بلکل بلکل کیونکہ دنیا جو ہے آج کل بھی دیکھتے ہیں خانم کہ لوگ جو ہیں سکسس جب ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں دیکھتے اس کے پیچھے اس انسان نے کیا سٹرگل کیا ہوتا ہے کیا جہاد کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے اور ہر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہماری جد و جہد اور کوشش بہت ضروری ہوتی ہے جسے امام خمینی کے لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ابھی پریزنٹ ہے یہ لوگ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح انہوں نے جو ریولیوشن اسلامی اسلامی ریولیوشن جو لے کر وہ آئے آج امام خمینی امام خمینی ہے مگر یہی امام خمینی فرانس میں کیسے رہے کچھ نہیں جانتا جب ان کی بچی سے پوچھا گیا تھا کہ فرانس میں کیسے رہے کیسے وہاں پر گزار فرانس میں ایسا نہیں تھے کہ وہ پیریز پہ جا کر بیٹھے تھے جو لوگا جنیا میں دیکھنے جاتے ہیں شہر کو وہاں پر بھی فرانس کے چھوٹے سے گاؤں میں تھے اور وہاں پر کہتے ہیں میرے بابا اکثر کھانا جو غزہ کھاتے تھے وہ بوائل ایک کھاتے تھے it's not easy it's not easy چھاتے تو کچھ بھی کھا سکتے تھے ایسا نہیں کہ غزہ وہاں موجود نہیں مکر یہ کھانا اپنے آپ کو بچانا ہے یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنکہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ چودہ ایمان ماں سمین ہیں ہم کیسے ایسی خدا و اندرم کسی کو کوئی نعمات نہیں دیتا جب تک وہ کچھ حاصل نہ کرے حاصل نہ کرے تو یہ ہم لوگوں کے لئے بہت بڑا درس ہے اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ہمیں بھی کچھ دکھانا پڑے گا جہاں چاہے مارا ہے بلکل ہم چاہتے ہیں ہم جناب زہرہ کے چانے والے ہیں ہے اسی تھیوری تھیوری ہے یہ ہمارے لئے ہم چاہنے والے ہیں ہم ایسا بند کر دکھائیں کہ لوگ کہیں یہ شیئی ہے یہ چاہنے والی جناب زہرہ کی ہے ان کی کردار بتا رہا ہے ان کا عمل بتا رہا ہے ان کی گفتگو بتا رہا ہے یہ جناب زہرہ کی چاہنے والی ہیں آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے بلکل جیسے کہ ہم ان حصیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو بلکل یہ ہے کہ اہلے بیتل ہیں مسلم کے گھر آنے والے ہیں یہ بلکل تو یہ ہمارے لئے بہت ایک بڑا عبرت ہے کہ کہاں سپین ہے پوٹرگال ہے کہاں ساودی ہے وہاں سے آ کر آج الحمدللہ اتنی بڑی اچھیفمنٹ کا لیے کہ امام ہو کر ان کی تعریف کر رہے ہیں بھئی بہت سے اماموں کی بیوی آئی ہیں کچھ نے زہر بھی دیا ہے ایک سوال یہ بھی ہے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ امام کی وائف ہیں جو زہر دے دی تو ان کے لئے اب کیا یہ ہم لوگوں کے لئے ایک درس لے کر آئے تھے ایک نمونہ بن کر آئے تھے کچھ ہمارے برادران اس بات کو اوبجیکشن کر سکتے تھے مولا آپ کو ایسی بیوی نہیں ملی نا دیکھو ملی ہے تب بھی امام امام تھے انہوں نے اپنے اخلاق کو بیلنس میں لکھا ڈس بیلنس نہیں ہونے دیا امام امام بن کر دکھائے علم تھا کہ وہ زہر دے دے گی مجھ کو مگر اس سے پہلے امام نے کچھ ایسی نہیں کی باتیں نہیں کی جب اس نے غلطی نہیں کی تو پھر میں سزا کیوں دوں اور جس نے ساتھ دیا اماموں کا امام نے اس کو چھوڑا بھی دی بلکل کہ اپنی زبان سے جس کو مصفے ناطق کہا گیا ہے جس کو القاب ملائی بہت بڑا لقب ہے اس امام نے اپنی زبان سے اپنی زوجہ کے لیے کہہ کر جا رہا ہے چار ہزار سٹوڈن ضرور گھر کا سپورٹ بہت ضروری ہوتا ہے بہت ضروری وہ سپورٹ ان ہستیوں نے کر کے دکھایا کہ آج الحمدللہ امام جعفری آج یورپ میں ہاورڈ یونیورسٹی میں ہر جگہ امام جعفری صادق کا پول والا ہے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں یہ علم ہمارے لئے مولا نے دیا تھا استفادہ کسی اور نے کر لیا کہ یہ سوچ کر یہ اب ہمارا ٹائم نہیں ہے اب ٹائم نکل چکا اب کیا پڑھوں اب کیا کروں نہیں کبھی بھی انسان کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے اگر انسان کوشش کرے تو ان سیونٹی یارز اول بھی وہ پروفیسر بن سکتا ہے اگر انسان کوشش کرے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں دو ماسموں کی والدہ اور دو ماسموں کی سوڈا کے سلسلے میں کچھ مختصری صحیح معلومات دی چونکہ رکھے جو سب تو نہیں کہہ ستے لیکن زیادہ تر لوگ جسے بہت ہی آسانی سے اپنے بچوں کو بارہ اماموں کے نام ہم یاد کرا دیتے بڑی عزرت علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام بارہ امام امام زمانہ جو کہ جاری ہے بہت آسانی سے یاد کرا دیتے لیکن پھر ان کے جو پیچھے ہیں یعنی والد کا نام تو یاد ہے چونکہ پتا ہے ایک امام کے یہ ہے پھر اس کے بعد میں ان کے فرزند ہے یہ امام کے بیٹے ہیں یہ امام لیکن ان کی والدہ کے بارے میں بھی ہمیں معلومات حاصل کرنا بہت ضروری ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی معلومات ہمیں مل سکے تو اس پروگرام کے ذریعے ہمارے ناظرین تک خاص کر جو ہمارے چھوٹے بھائی بہنے چھوٹے بچوں تک پہچا سکے کہ ان کی والدہ کا یہ نام ہے اور وہ کن کی بیٹی تھی اور مختصر معلومات کہ انہوں نے اپنی زندگی میں چاہے چھوٹا ہی کوئی عمل کیا ہو تو وہ لا سکیں تاکہ ان سے بھی ہمارے ویورز آشنا ہو سکیں بہت بہت شکریہ تو ناظرین میں امید کرتی ہوں ہر بار کی طرح اس بار کا اپیسوڈ مسالی خواتین آپ تمام لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور عظیم خاتون کے سلسلے سے تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور بنے رہیے چینل وین کے ساتھ پیغہ میں انسانیت شکریہ خدا حافظ مجھے دیجئے